کامیاب کیسے ہوں گے ہم اب کچھ کامیابی کے اسباب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کامیاب ہوں گے مال لو آپ کے اوپر آپ کے آزمائش ہو رہی ہے مال کے ذریعے آپ کے آزمائش ہو رہی ہے بیوی کے ذریعے آپ کے آزمائش ہو رہی ہے دنیا کے ذریعے آپ کے آزمائش ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر احدے کے ذریعے ان آزمائشوں میں آپ کامیاب کیسے ہوں آزمائشوں میں آپ کامیاب کیسے ہو کچھ طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک سب سے پہلا طریقہ جس کے ذریعے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کبھی آپ کے اوپر آزمائش آئے تو اس کے اندر آپ سکسز ہو سکتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے آپ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسنیدن رکھیں اچھا گمان رکھیں اللہ کے بارے میں آپ اچھا سوچیں برا نہ سوچیں اللہ رب العزت کے بارے میں جو برا سوچے گا اس کے لئے بربادی ہے نماز کا ٹائم ہونا اچھا سکتا اللہ اوپر تو پہلی چیز اللہ کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں دوسری چیز آپ یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی آپ پورا یقین رکھیں اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یہاں پر نیم اللہ آئے اللہ رب العزت اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ضرور دے گا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یاقوب علیہ السلام کے اس قول کو قرآن میں ذکر کیا ہے یاقوب علیہ السلام کے جب بیٹے یوسف اور ساتھ ہی ساتھ بنیامین دونوں جب بیٹے چلے گئے اخیر میں بنیامین کو لے کر گئے ان کے بائی لو تو انہوں نے کیا کہا اپنی پریشانیوں کو اپنی تکلیف کو میں اللہ کے سفر کرتا ہوں اس پر جو پریشانی آئی ہے میں اللہ تبارک و تعالی کی شکایت دوگوں سے نہیں کرتا ہوں کہ اللہ میں نبی ہوں میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا میں اپنی تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی سے کر رہا ہوں کہ اللہ جو پریشانی آئی تو سب کچھ جاننے والا ہے تو بندہ اپنی پریشانیوں پر اللہ تبارک و تعالی کی نسرت کا یقین لکھے کہ اللہ رب العزت کی نسرت آئے گی اور امید رکھے فَإِنَّمَا عَلُوا سَرِ يُسْرَا اِنَّمَا عَلُوا سَرِ يُسْرَا پریشانی ہے ایک دن آسانی آنے والی ہے اسی طرح تقدیر پر یقین لکھے اور اللہ اگر موت کو یاد کرے گا تو سب سے مرنے کے بعد یہ مسئبت ہے تو نہیں آنے والی ختم معاملہ ایک آدمی خوشحالی میں تو موت کو یاد کرے پریشانی میں تو بھی موت کو یاد کرے یہ دونوں لئے اس کے لئے کیا ہے فائدہ مند ہے اکترودک رہا دیم اللہ داد اسی طریقے سے اس کے لئے خاص طرح سے صلف صالحین کے صلف صالحین کے اقوال پر اسے دھیان دینا ہے صلف صالحین ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں اس کو ان پر نظر رکھنی ہے کہ ان پر کتنی پریشانی آئی ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتنی پریشانی ہیں ان کے واقعے دیکھیں کہ مکہ کے اندر تحمتیں آپ پر آپ کے صحابہ اکرام پر ظلم کہ نبی سزدے میں اوٹ کے اوچڑی آپ کے سر پر پڑی ہے ڈال دیا کسی نے لا کر کے اقبہ بن نبی موڑی تھی دوسرا ظالم کافر آپ کے سر پر لا کر کے مٹی ڈال رہا ہے آپ پریشان ہیں معمولی بات نہیں میرے بھائی آپ اپنے سر پر سزدے میں ہو صرف ہلکا ساتھ دس کلو رکھ کر کے بتائیں نبی کے اوپر اونٹ کیوں جھوڑی برداشت کیا جگڑے نہیں کہ صبر کیا اور صبر کفل باد نے اللہ رب بلزت نے واضح کیا شابہ بی طالب کے اندر تین سال تک بائی کاؤٹ کھانا پینے سب بند کر دیا وہاں پر اللہ کے سر نے بسیدہ کیا اسی سال آپ کی بیوی کا انتقال مدینہ پر جب مدینہ گئے مدینہ میں اور ٹینشن یہاں سے مشرقین نے جا کر کیا حملہ کر دیا ام المومین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں پر الزام لگا کتنا ٹینشن میں اللہ کے رسول آپ کی بیٹے جو لڑکے پیدا ہوئی ان کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹیوں کا طلاق ہو گیا نبی اور صحابہ اکرام اردہ ہم فقر و فاقع کر رہے ہیں خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں کتنی بڑی آزمائش لیکن سب آزمائش میں اللہ کے نبی اور صحابہ کامیاب نکلی یہ نہیں کہ بب نمی کرن پائیں گے بس پریشان ہوگے اے اللہ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہم چھوڑ رہے ہیں اب نے ایسا نہیں کیا آپ صلف کے اقوال پر دھیان رکھیں ان کے اسی لئے واقعات اگر پڑھیں تو کن کے پڑھیں صلف صالحین کے آج کے اہروں کے لوگوں کے نہ پڑھیں کہ وہ اتنا مالدار ہیں ہم لوگ پڑھتے بھی تو کن لوگوں کا آج کے لوگوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں وہ اتنا مالدار اس کے پاس اتنا پیسہ یہ 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 ایسا آپ صحابہ کے زندگی پر دھیان دیں اور خاص طور سے پریشانے میں آپ نماز کا احتمام کریں تم اللہ تبارک وطلع سے مدد کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے بے شک اللہ تبارک وطلع صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس طریقے سے خدیث میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی تھی مشکلہ تکلیف آتی تھی نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی صلح نماز پڑھتے تھی ایک خیر میں دعا بتاتا ہوں دعا بتا کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آسمان بنت عمیس کہتی ہیں تم میں سے جس کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی پریشانی پہنچے کوئی غم پہنچے کوئی فکر ہو اپنے زبان سے ایک جملہ کہے آسان جملہ یاد بکر سکتے ہیں یہ جملہ اگر وہ کہے گا انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو اس طریقے کے مطابق ہم اپنے پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس پیش کریں جو بھی تکلیف ہیں تکلیفوں کو دور کرنے والا وہی ہے بیماری سے شفاہ دینے والا وہی ہے جب انسان کے اوپر تکلیفیں آتے ہیں اس تکلیف سے نجات دینے والا ہیں اللہ رب العزت ہے اس لئے ہم دعائیں اللہ رب العزت سے کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اگر ہم میں سے جو بھی بھائی تکلیف میں ہوں پریشان ہوں کسی بھی اعتبار سے پریشان ہوں اے اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر زندہ رکھ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو سبحانک اللہ رب العزت شواللہ الہ اللہ انتا استغفرق و تعالی